ماں قبل اللہ رب العزت نے اکثر منافقین کا تذکرہ فرمایا اور اس آیت کے بعد بھی پھر منافقین کا تذکرہ ہوگا وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ اور جو لوگ پہلے ہیں قدیم ہیں حجرت کرنے والوں میں اور مدد دینے والوں میں وَاللَّذِينَتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانَ اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت صحابہ اکرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ سے کون سے صحابہ اکرام مراد ہے؟ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ پہلے تو صحابہ اکرام کی ایک تقسیم ہے جن میں سے محاجرین ہیں اور دوسرے نمبر پر انسار ہیں محاجرین وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہائشی ہیں اور مشرقین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے نبی کے حکم سے پہلے ہجرتِ حبشہ کی گئی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے حکم اور اجازت سے ان مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں آ کر بسنے والے مسلمان محاجرین کہلاتے ہیں والانسار اور انسار یعنی جس کا ترجمہ ہے مدد دینے والوں میں سے یعنی مدد دینے والے اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمائین کی وہ جماعت ہے جو مدینہ تیبہ کے رہائشی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ جب یہ مسلمان ہوئی تھوڑی سی جماعت ان کی انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تیبہ تشریف لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت پر اور اللہ کے حکم پر مسلمانوں کو پہلے اجازت دی ان انسار نے ان محاجرین کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا اور بعد نبی علیہ السلام نے خود بھی مدینہ تیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کرنے والے محاجرین ہیں اور مدینہ تیبہ کے رہائشی اور ان محاجرین کی مدد کرنے والے انسار کہلاتے ہیں یہ تو پہلی تقسیم ہے اب وہ جو لفظ آیا ہے وَالثَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ اور جو لوگ قدیم ہیں جو پہلے اسلام لانے والے اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں کہ اَالثَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ سے کون سے لوگ مراد ہیں ایک تفسیر یہ ہے جو غزوہِ بدر تک اسلام لائے ان کو اَالثَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ کہا جاتا ہے یعنی غزوہِ بدر مشرقینِ مکہ اور مسلمانوں کی ایسی لڑائی ہے جس کو یومِ فرقان بھی کہا جاتا ہے لہٰذا بعض مفسرین کی رائے ہیں کہ اَالثَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ سے مراد غزوہِ بدر تک جتنے بھی صحابہِ کرام ایمان لائے تھے وہ سارے مراد ہیں دوسری تفسیر ہے سلحہِ دیبیہ کے موقع پر غزوہِ بدر ہوا ہے دو ہجری میں سلحہِ دیبیہ ہوئی ہے چھے ہجری میں دوسری تفسیر کے مطابق اور مفسرین کی رائے کے مطابق سلحہِ دیبیہ چھے ہجری میں ہوئی ہے اس وقت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اَالثَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ہے تیسری تفسیر فتحِ مکہ کے موقع پر فتحِ مکہ تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اَالثَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ میں شمار ہوتے ہیں زیادہ ترجیح اسی بات کو دی گئی ہے کہ اَالثَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ سے مراد فتحِ مکہ سے ماں قبل جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے وہ اس صف میں شمار ہوں گے کیونکہ ہجرت بھی ہجرت بھی فتحِ مکہ تک تھی اس کے بعد اگر کوئی مکہ سے مدینہ طیبہ آیا ہے تو وہ مہاجر شمار نہیں کیا گیا اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے جو چچا ہے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری مہاجر سے شمار کیا گیا ہے جب نبی علیہ السلام فتحِ مکہ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں حضرتِ عباس سے ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ اب آپ پر ہجرت ختم کر دی گئی تو وہ آخری مہاجر سمجھے جاتے ہیں بہرحال جو بھی تفسیر ہو اَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وہ صحابہِ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے بہت تگو دو اور کوشش کی ہے چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا گربار چھوڑا ہے چاہے وہ انسار میں سے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھکانا دیا ہے وَاللَّذِينَتْ تَبَعُوْهُمْ بِعِحْسَانَ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی نیکی کے ساتھ یہاں پر کون لوگ مراد ہے ایک رائے تو یہ ہے جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ فتح مکہ تک جو مسلمان ہوئے وہ سابقوں نے اول انہوں گے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی مسلمان ہوئے وہ اس آیت کے اس حصے کا مصداق ہے وَاللَّذِينَتْ تَبَعُوْهُمْ بِعِحْسَانَ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نیکی میں پیروی کی یعنی وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی پر ایمان لیا ایک تو تفسیر یہ ہے اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد تابعین ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں صحابی رسول کو دیکھا اور دین اسلام کی اتباہ کی اور ان کی نیکی میں اتباہ کی وہ تابع ہیں یہ بھی مراد ہے برحال مفسرین کی مختلف رائے ہیں اللہ تعالیٰ اس گروہ کے بارے میں خصوصا جو آگے جملہ آ رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم یہ صحابہ کے ساتھ ایک جڑا ہوا جملہ ہے تو یہاں وَلَّذِينَتْ تَبَعُوْهُمْ بِحِسَانَ سے بھی پھر صحابہ اکرام ہی مراد دیے جائیں گے کیونکہ تعبین کے ساتھ عموماً رضی اللہ عنہم نہیں استعمال ہوتا تو لہذا وَلَّذِينَتْ تَبَعُوْهُمْ بِحِسَانَ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وَرَضُواْنْهُمْ اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے یعنی کہ راضی ہونا دونوں اطراف سے ہے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ اللہ سے یہ بھی راضی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آخرت کا انعام فرمارے ہیں وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَحَلْ أَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اللہ نے ان کے لئے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے چلتی ہوں گی نہریں خالدین فیہا عَبَدَا یہ ٹھکانا ان کا ہمیشہ رہے گا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامشاپی ہے آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ منافقین کا تذکرہ فرمارے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور آپ کے جو گرد و نوام احباز دہاتی ہیں گوار ہیں وہ منافق ہیں مدینہ طیبہ کی ایک شہری عبادی ہے نمبر دو مدینہ طیبہ کی مضافات کی عبادی ہے نمبر تین مدینہ طیبہ سے دور کے دہات ایک مدینہ کی شہری عبادی منافقین وہاں پر بھی موجود تھے منافقین مدینہ طیبہ کے مضافات میں بلکل جو سات سات مدینہ کے بستیاں لگتی ہیں منافقین ان میں بھی موجود تھے اور دور دراز کے جو دہات تھے مدینہ سے سمجھیں کوئی پندرہ بیس میل کے فاصلے پر منافقین وہاں پر بھی موجود تھے تو اللہ رب العزت یہاں پر پھر ایک حوالے سے تذکرہ فرما رہے ہیں ان منافقین کا جو مدینہ کے ارد گرد بستیوں میں رہتے تھے اور وہ آپ کے گرد و نواح میں بعض گوار منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ اور منافقین کی جماعت مدینے میں بھی موجود ہیں مدینے والوں میں بھی موجود ہیں مارادو علن نفاق مارادو یہ اڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اپنے نفاق پر لَا تَعْلَمُهُمْ آپ ان کے نفاق کو نہیں جانتے نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ اللہ فرماتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں ان کو وہ کون کون سے ہیں آپ کے سامنے آ کر بڑی ایسی باتیں کریں گے جیسے کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا کلمہ گو نہیں ہے اور آپ شاید ان کی باتوں سے آپ نبیر اسلام ویسے بھی اچھا گمان رکھنے والے ہیں آپ ان کے ایمان کو جان کہتے ہیں ٹھیک ہے ایمان لے آیا آپ ظاہر کے مکلف ہیں لیکن اللہ تو دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے اللہ اسی کو بیان کر رہے ہیں نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم انہیں زیادہ جانتے ہیں اب اللہ فرماتے ہیں سَنُعَذِّب دیں گے دوری سزا سے کیا مراد ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ دوری سزا کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے نمبر ایک ان کا نفاق لوگوں پر ظاہر ہو گیا اور جس کی وجہ سے اب یہ شرمندگی کے عالم میں ہے نمبر دو آپ جب غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں جس کی ان لوگوں کو امید نہیں تھی یہ تو سمجھ بیٹھے تھے اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے ہیں ان کا کام وہیں پہ تمام ہو جائے گا آپ جب ان کے پاس واپس آئیں گے تو یہ بھی ان کے لئے ایک تکلیف کا سبب ہے لوگوں کے سامنے ان کا نفاق ظاہر ہو جانا یہ بھی ایک عذاب اور تکلیف ہے ان کے لئے اور نمبر دو جب آپ باحفادت واپس آئیں گے تو یہ بھی ان کے دلوں کو دکھ پنچائے گا یہ پھر واپس آگے جبکہ یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ کیسر روم کے ساتھ غزوہ تبوک میں پالا پڑا تھا ان کا خیال تھا وہیں پہ ان کا کام تمام ہو جائے گا اب اللہ فرماتے ہیں اگلا عذاب کونسا ہے سُمَّ يُرَدُّونَ عِلَىٰ عَزَابٍ عَزِيمٍ پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے اور وہ کونسا عذاب ہے جہنم کا عذاب دنیا کے عذاب یہ دو تیسرا ان کا جب ان کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا ان کو دوبارہ جہنم میں پھینکا جائے گا اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مخلص مومنین کی ان سات رکنی جماعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے مخلص بھی تھے مسلمان بھی تھے مومن بھی تھے ان میں ایک قابل ذکرنام حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے یہ ٹوٹل دس لوگ تھے ان میں سے سات کا یہاں پہ تذکرہ ہو گیا جب ان کو علم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ طیبہ جانے کی تفیق عطا فرمائے وہاں پر ایک ستون ہے ابو لبابہ کے نام سے اس کے اوپر ستونوں کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ ستون تھا جہاں پر حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا جب نبی علیہ السلام واپس ہے تو یہ کیا معامل ہے تو لوگوں نے بتایا یہ لوگ اپنے اس ناشرکت کرنے پر شرمندہ ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہی ہمیں آکے کھولیں گے تو ہم کھولیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے اپنے آپ کو خود باندھ لیا ہے جب تک اللہ مجھے حکم نہیں دے گا میں بھی ان کو نہیں کھولا تو یہ سی کا تذکرہ ہے وآخرون اعترفو اور کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کیا بزنوبہم اپنے گناہوں کا جو منافقین آپ کر بہانے بنا رہے تھے اللہ نے ان بہانوں کو آشکار فرما دیا اللہ کے نبی کے سامنے کہ یہ ان کے محض بہانے ہیں یہ منافق ہے لیکن ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ دوسری ہے یہ ان سے علیدہ ہے ان کو آپ منافقین میں شمار مت کریں ان کا علیدہ معاملہ ہے اور انہوں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے بزنوبہم اور انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا ہے خالتو عمدن سالحن وآخر سیعہ انہوں نے اپنے نیک اور برے بد کاموں کو اپس میں مکس کر دیا ملا دیا یعنی کہ انہوں نے نیک کام بھی کی ہے یہ ان سے غلطی ہوئی ہے یہاں پر مفصلی نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کا عمومن اس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے لیکن ہر اس ایمان والے کے ساتھ تعلق ہے جس کی زندگی عملِ بد اور عملِ سالح دونوں کے ساتھ ہے لیکن مسلمان مومن ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا آدھا بدن خوب روشن ہوگا اور آدھا بدن سیاہ ہوگا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے کام کیے ہوں گے اور پھر وہاں سے ایک نہر چل رہی ہوگی یہ سارے ایسے لوگ اس نہر میں ڈبکی لگائیں گے اس نہر سے ڈبکی لگا کر جب باہر نکلیں گے تو جو ان کا آدھا سیاہ تھا وہ بھی دل کر روشن ہو جائے گا تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر کے انشاءاللہ جنت میں داخل فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اور شرک سے بچا ہوگا یقیناً اس کو اس نہر میں دل آ کر ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا تو مفسرین یہاں پر اس حدیث کو زمناً بیان فرمایا ہے خالتو عمدن سالحن وآخر سیہ انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں برے بھی ہو گئے ہیں اصل اللہ این یتوب علیہ امید ہے قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا ان کی توبہ کو قبول کر دے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اب یہاں سے ان کی توبہ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھول دیا اب ان میں حیط ابو البابا شرمندہ تھے سچے مومن مسلمان تھے نبی علیہ السلام کی ختمت میں حاضر ہوئے اور ایک بڑا مال کا حصہ لے گیا ہے کہاں اللہ کہ نبی یہ قبول فرما لیجئے اس کی وجہ سے ہم فتنے میں پڑے ہیں ہم اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں لہذا آپ ہم سے اس مال کو قبول فرما لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اس کے لینے کا کوئی حکم نہیں ہے تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی تمہارا مال بھی لینا درست ہے یا نہیں ابھی مجھے اللہ نے کوئی سوالے سے رہنمائی نہیں فرمائی اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رہنمائی بھی فرما دی کیا فرما دیا خُز من اموالہم صدقہ اے اللہ کے نبی ان سے ان کے مالوں سے صدقہ لے لی لیجئے کیوں تو تحرہم و تو زکیہم بیہا جو ان کو پاک کر دے ان کو صاف کر دے و صلی علیہم اور آپ ان کے لئے دعا بھی کریں تو یہ آیت اگر عمومی طور پر سمجھی جائے تو ہمارا وہ مال مال زکاة جو ہم ادا کرتے ہیں یہ ہمارے پہلے سے پاک و صاف مال کو مزید پاک و صاف کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حرام کا مال ہے اس میں سے اڑائی فیصد دو سارا پاک ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے وہ پہلے سے پاک ہے اب اڑائی فیصد دے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو مزید پاک و صاف کر دیتے ہیں غالباً ظرفکار بٹوں نے مفتی مامو صاحب سے ازرائے تفنن پوچھا مفتی صاحب کیا بندہ حرام مال سے اڑائی فیصد دے تو تب بھی کیا مال پاک ہو جاتا ہے انہیں کہا ہو جاتا ہے اچھا وہ کیسے کہا اڑائی فیصد نہیں دینا پڑتا سارا دینا پڑتا ہے تو حرام سارا دیں گے تو پھر کام بنے گا حلال سے اڑائی فیصد دکال باقی صدقہ خیرات آپ جتنا کر دے وہ اللہ جتنا بھی قبول فرمالے جتنی بھی اللہ توفیق دے دے اللہ فرماتے ہیں بے شک آپ کی دعا ان کے لئے تسکین کا باعث ہوگی وہ اندر سے تڑپ رہے ہیں اگر آپ ان کا مال صدقہ قبول کر لیں گے ان کے مال کو پاک بھی کر دے گا ان کے ظاہر و باطن دونوں کو پاک کر دے گا اور بے شک آپ ان کے لئے دعا بھی کریں اور آپ کی دعا ان کے لئے سکون والی ہوگی واللہ سمیعن علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجیر کی آیات کو سمجھنے کی اور مزید اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام وآلہ رسول ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرات حسنتا وکی نازم اللہ ربنا لا تضع قلوبنا بعد حدیتنا وحبلنا ملدن کا اللہم اننا نسالوکا الافوہ والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرة اللہم اننا نسالوکا الجنہ وانعوذ بکا من عذاب القبر وانعوذ بکا من فتنة مسیح الدجاہ وانعوذ بکا من فتنة محیہ والوما وصلا اللہ تعالیٰ لاخر خلقه محمد وعلا آلہ وآلہ 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 اصحاب جمعین برحمتکا یا آلہ